ملک علی رضا ملک علی رضا ملک علی رضا ملک علی رضا نیوز ایس کے نیازی کسانوں کی حقیقی آواز ہیں صدر کیسان اتحاد پاکستان خالد کھوکر کا ایس کے نیازی کو خراج تحسین ایس کے نیازی کی کسان ایڈوکیشن کارڈ کے جرہ کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں صدر کیسان اتحاد پاکستان خالد کھوکر کی پروگرام سچی بات میں گفتگو حکومت ایس کے نیازی کی تجاویز پر فوری عمل کرے خالد کھوکر کا مطالبہ ہلتجا ہے بلکہ گزارش ہے اور اس کے ساتھ اس کو تجویز بھی کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ ہے اور بجٹ کی آمد آمد ہے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کھوکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے تو کسان ایک ایسا شخص ہے یا کسان ایک ایسا طبقہ ہے کہ وہ ہینٹو موت رہتا ہے ہر وقت ان کو ایک صلح دینے کی خاطر کہ انہوں نے بڑی اچھی پیداوار کی ہے جو پیور کسان ہے ان کے لیے وزیر آزم صاحب کو اور فقر امام صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ایجوکیشن کارڈ ان کے بچوں کے لیے ہیشو کرنے کا جو پیور کسان ہے اعلان کیا جائے دوسری جانیب ان سی او سی کا پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کھاروبار دو روز کے وجہ ایک روز بند رکھنے کا فیصلہ دفاتر میں پچاس فیصد حاضری کو سو فیصد کرنے کا فیصلہ ان سی او سی کے مطابق سرکاریوں نجی ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازم قرار دی جائے گی ویکسینیشن کرانا ہوگی انڈور جیم کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ وفاقی وزیر حصد عمر کی زیرس دارت ان سی او سی کا اہم اجلاس پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کاروبار دو روز کے وجہ ایک روز بند رکھا جائے گا تمام سرکاریوں نجی ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی جائے گی نجی شعبوں سے منسلک ملازمین کو تیز جون تک ویکسینیشن کرانا ہوگی ان سی او سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویکسینیشن کرانے کے لیے مختلف شعبوں کو مرات متعارف کرائی جائیں گی دفاقر میں پچاس فیصد حاضری کو بڑھا کر واپس سو فیصد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ انڈور جم کو کھولنے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاہم جم کے تمام ممبرز کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی کرونا ویکسینیشن سنٹرز گیارہ جون سے رات آٹھ بجے رات دس بجے تک کھلے رہیں گے تاہم اس کے بعد اتوار کو بند رہیں گے ان سی او سی کے مطابق اٹھارہ سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے گیارہ جون سے واقعین ویکسینیشن کی سہولت ہوگی ملک بر میں تمام شہریوں کے لیے رزاکانہ طور پر ویکسین مہم چلائی جائے گی کرونا وائرس ستتر افراد زانباق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 21453 ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,36,131 ہو گئی ملک میں کرونا پہلاو میں کھمی آنے لگی ان سی او سی کے مطابق کرونا وائرس میں مزید ستتر افراد کی جان لے لی مہم چلائی وائرس سے امواد کی مجموعی تعداد 21453 ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ دو بیس گھنٹوں کے دوران 1118 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,36,131 ہو گئی ان سی او سی کا مطابق پنجاب میں 3,43,31 سن میں 3,25,110 خیبر پکنونہا میں 1,34,928 بلوچستان میں 25,911 کلگت بلتستان میں 5,664 اسلام آباد میں 81,871 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,566 کیسز رپورٹ ہوئے ملک پر میں اب تک 1,36,36,666 افراد کی تیست کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,900 نئے تیست کیے گئے اب تک 8,69,691 مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ 3,024 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں مریم نواز نے کہا کہ سب کا وہی محقف ہے جو نواز شریف کا ہے عمران حان کی علاقار بننے والوں کو بکتنا پڑے گا پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے اور ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں مریم نواز کی ایک بار پھر حکومت پر تنقید دھرکی ٹرین حادثے کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو قرار دے دیا پی ڈی ایم ایک پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکرائٹک مومن کا حصہ نہیں اور نہ ہی ٹارگٹ نائل صدر مسلم لیگ نون نے بتا دیا مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں کہا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک پیج پر رہیں پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی کہا پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے اور ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی میرا حدف نہیں ہے میرا مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے اسصیفوں کا فائدہ صرف تب ہوتا جب تمام جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تھیں وہ اسصیفہ دے دیتی ورنہ اگر آپ ڈیوائیڈ ہو کے اسصیفے دیتے آٹھ جماعتیں دے دیتی دو نہ دیتی پانچ دے دیتی پانچ نہ دیتی تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے مرین مواز کا خینا تھا کہ چیر میں نئے تو عمران خان ہیں ایک کو ہٹا دیں ایک کو لگا دیں بشیر محمد کا بیان موجود ہے کہ اداروں کو کس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جتنی یہ انٹرنیشنل اور نیشنل پریس کی طرف سے میڈیا کی طرف سے جو بھی خبریں سامنے آئی ہیں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈنائے نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات شاید سچ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے پاکستان ایک سوورن ملک ہے ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اپنے وہ پہلے ہی ہمیں بہت اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے نائب صدر مسلم نیگنون نے کہا کہ عالمی میڈیا سے پتا چل رہا ہے کہ حکومت امریکہ کو فضائی اڈے دے چکی ہے خفیہ مذاکرات کے ذریعے ایسا نہیں کیا جا سکتا مریم نواز نے صاحب بتا دیا کہ وہ امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے کی مخالفت کریں گی دوسرے جانے بلاول فٹو ذرداری نے کومک جادی کانسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے بجٹ میں شعبہ صحت تعلیم کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے بلاول فٹو نے قومی اقتصادی کانسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ بجٹ میں شعبہ صحت کے لیے تیس عرب مختص کرنا عوام کو کرونا وائرس کی وبا کے حوالے کرنے کے مترادف ہے شعبہ صحت کے لیے بجٹ میں 3.3 فیصد اور شعبہ تعلیم کے لیے بجٹ میں 5.5 فیصد فنڈز مختص کر کے عمران خان نے قوم کے مستقبل کے ساتھ ایک مزاک کیا ہے بلاول فٹو کا کہنا تھا کہ بجٹ میں شعبہ صحت اور تعلیم کو نظر انداز کر کے اگلے دو سال تک شاید کبھی نہ مکمل ہونے والے منصوبوں کے افتتاح سے عمران خان کی ناہلی نہیں چھپ سکے گی ترقیاتی بجٹ کو بھی عمران خان نے سیاسی انداز سے تقسیم کر کے ملک میں ایسا سے محرومی کو بڑھا دیا سیلیکٹڈ وزیراعظم نے ایک سیلیکٹڈ بجٹ بنایا جسے کسی طور قبول نہیں کریں گے اور ملک میں گرمی کا توفان رہی سے ایک اثر وابدہ نے نکال دی گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی وڑ گیا شریف گرمی کے ساتھ ہی شارٹ فال چار ہزار میگا وار تک پہنچ گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج کہہ دانے لگا گرمی کی شدت میں اضافہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا لاہور کراچی سمیت کئی شہروں میں بجلی کی گیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلہ اٹھے ذرائع طابق ملک میں بجلی کی طلب 23174 میگا وارک ہے جبکہ بجلی کی پیداوار 22600 میگا وارک ہے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پانچ سے سات گھنگتے جبکہ دہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا آٹھ سے دس تک پہنچ گیا ذرائع کی طابق تربیلہ میں پانی کے کم اغراج کے باعث 3000 میگا وارک بجلی پیدا نہیں کی جا رہی گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا شدید گرمی کے ساتھ ہی شارٹ فال 4000 میگا وارک تک پہنچ گیا مطلقہ حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پانی اغراج میں اضافہ سے بجلی پیداوار بڑھ جائے گی ملک میں اس سسٹم کی حفاظت کے لیے آرزی لوڈ منیجمنٹ کی جا رہی ہے شہباز شریف نے بدترین بجلی پہران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان 14000 میگا وارٹ اضافی بجلی اور صفر لوڈ شیڈنگ والا پاکستان بھی نہ چلا سکے سسٹم میں اضافی بجلی موجود ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ تشویشناک اور ناہلی کی انتہا ہے شہباز شریف نے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام درمی سے بلک رہے ہیں سکول کے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں یہ صورتحال افسوسناک اور قابل مضمت ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سیاست اور الزام تراشی چھوڑے ملک بھر سے دل دہلا دینے والے مناظر پر غور کرے دوہزار اکھارہ میں سسٹم میں اضافی بجلی موجود تھی صفر لوڈ شیڈنگ تھی اگر کام نہیں ہوتا تو گھر چلے جائیں عوام کو گرمی کی عذیت میں مزید تکلیف نہ دیں صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ عمران خان کے بس کا معاملہ نہیں تو پارلیمان کی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ عوام کو کچھ طور ریلیف ملے پہلے ہی روٹی سے لے کر بجلی تک ہر چیز مہنگی اور عوام کو بھی روزگار کر دیا ہے انہیں نے کہا کہ آٹھات چینی اور دوائی کے بعد اب عوام بجلی سے بھی محروم ہو رکھے ہیں عمران خان عوام کو لوڈ شیڈنگ والے نئے پاکستان میں لے آئے ہیں دوسری جانیم لاہور کی سیشن کورٹ نے ریاست محال ویانات دینے کی کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنماء میاں جاوید لطیف کی زمانت منظور کر لی ہے انہیں دو دو لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اس سے قبل لیگی رانواز جاوید لطیف کو بکتربند گاڑی میں مارڈر ٹاؤن کا چہری پیش کیا گیا عدالت کے احاوتے میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو بھی کی ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی نہیں ملکی فکر ہے ملک کا نظام تباہ ہو گیا ہے میاں جاوید لطیف نے کہا کہ آئے روز ٹرینوں کے حادثات ہو رہے ہیں لیکن حکومت کسی چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اہم خبر دیاب کو کوچ نمبر دس کے بفر میسنگ تھے بول ٹوٹے جوائنٹ کھلا ہوا تھا وزیری ریلوے نے کہا کہ ایک ریسکیو ٹرین دھائی گھنٹہ تاخیر سے پہنچی اتدائی انکوائری ریپورٹ میں بائیس افراد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اگر استفاد 63 قیمتی جانوں کا نعمل بغن ہے تو دینے کو تیار ہوں آزم سواتی کہتے ہیں کہ ڈھر کی ٹرین حادثے سے 63 افراد جانباگ جبکہ 107 زخمی ہوئے ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں آزم سواتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا وفاقی وزیر آزم سواتی نے ریلوے ہیڈکوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کوچ نمبر 10 کے بفر میسنگ تھے بال ٹوٹے جائنٹ کھلو ہوا تھا ایک ریسکیوٹنٹ ہائی گھنٹہ تاخیر سے پہنچی جس کے ذمہ دار ہم ہیں مسافروں نے بتایا ملت ایکسپریس کے طبعے معمول سے زیادہ ہل رہے تھے اتدائی انکوائی رپورٹ میں بائیس افراد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اس وقت ہم نے بائیس آدمیوں کو ٹوٹل یہ چارج کیا ہے اس کی مختلف کیٹیگوریز ہیں اس میں اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں بہت تھوڑے سے جو ہے چھوٹے افسر ہیں باقی سارے بڑے افسر آزم سواتی کا کہنا تھا کہ اگر استیفات ریسک قیمتی جانو کا نعمل بدل ہے تو دینے کو تیار ہوں وزیر ریلیہ نے کہا کہ 63 افراد جہمباک 107 زخمی اور 20 اسپتال میں زیری علاج ہیں حادثے کے سوا تمام چیزوں کا اہنی شاہد ہوں ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک جائے حادثہ پر موجود رہا زخمیوں کو تبیہ امداد کے لیے فور ہی حسبتال پہنچایا گیا سکس ٹری قیمتی جانے یہ شہید ہوئی ہیں بیس ابھی تک زخمی ہیں ان میں تین آئی سی ایو میں اور باقی تقریباً اچھی حالت کے اندر ہیں کہ ہر چیز کو میں نے خود ماننی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو میں نے خود دیکھا وہیں تھا آزم سواتی کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں قانون کے مطابق شہید کے ورسہ کو پندرہ لاکھ رپے دیے جاتے ہیں دیس ہزار سے لے کر تین لاکھ تک قانون کے مطابق زخمیوں کو دیا جاتا ہے وزیر ریلوے نے وزید کہا کہ گزشتہ ہفتے چینی سفیر سے ایم ایل ون پر ڈیڑھ گھنٹا میٹنگ ہوئی ریلوے ٹیک کو اپگریٹ کرنا ہے اور کوئی راستہ نہیں کنیڈا میں اسلامفوبیا کی شکار پاکستانی خاندان سے اظہاری جگجیتی کی تقریب منقل کی گئی انٹاریو لندن میں مصد کے باہر ہزاروں افراد تازیت کے لیے پہنچ گئے پاکستانی مسلم خاندان سے اظہاری جگجیتی کے لیے ہزاروں افراد انٹاریو لندن کی مصد کے سامنے جمع ہوئے انٹاریو لندن میں مسلم خاندان کی اظہاری جگجیتی کے لیے سات کلومیٹر طویل کتار بنائی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرورڈو نے کتاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم کمیونٹی پر حملہ افسوسناک ہے مسلم خاندان کی علاقت پر پوری قوم افسردہ ہے پوری قوم حملے میں زندہ بچ جانے والے بچے کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے حملے کو دہشتگردی قرار دیا اور کہا کہ دائیں بازوں کی انتہا پسند گروہوں کو دہشتگردوں کی فرشت میں ڈالا جائے گا رکنے پارلیمنٹ جگمیت سنگھ نے کہا ہے کہ یہی ان کا کینیڈا ہے ان کے ملک میں مسلمان محفوظ نہیں ہیں یہاں نسل پرستی بھی ہے تشدد بھی ہے یہاں مقامی آبادی کی نسل کشی کی گئی تقریب سے امام مسجد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے اور امین کا دھامن نہ چھوڑے تقریب سے دیگر مسلم رہنماؤں اور صوبہ انٹاریوں کے وزیرعالہ نے بھی خطاب کیا پولیس نے اسے نفرت پر مبنی جرم قرار دیا ہے زیر حراست بیس سالہ دہشتگرد کی اگلی پیشی جمعرات کو متوقع اور اہم قبر دیں آپ کو آرمی چیف جلال کمر جاوید باجوہ سے چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے سپا سلال نے کہا کہ پاکستان اپنے آزمودہ دوست چین کے ساتھ تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے کرونا ویکسین کی افرامی پر چین کے شکر گزار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے چین کے سفیر نے ملاقات کی سپا سلال نے کہا کہ پاکستان اپنے آزمودہ دوست چین کے ساتھ تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے کرونا ویکسین کی افرامی پر چین کے شکر گزار ہیں آرمی چیف سے پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈسٹی کے وقت کی ملاقات کمرشل اور سنتی علاقوں کی ترقی سے متعلق چیمبر کے کردار پر باتشیت ہوئی ملاقات میں ہتے کی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف کی اقتصادی ترقی میں کاروباری حلقوں کے کردار کی تعریف آرمی چیف نے وقت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا آئی ایس پی آر کے مطابق وقت نے اقتصادی ترقی کے لیے محفوظ ماحول فرام کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ دا کیا وقت نے پاک آرمی کی قربانیوں کو اخراج تحسین بیش کیا کمانڈر ایف سی معظم جاہ انسارین نے آئی جی خبر بکنہ تائنات کر دیا گیا واجد زیادہ کابیت عبادلہ سنہ علا باسی ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے تائنات واجد زیادہ نیشنل پولیس بیورو کے سربراہ مقرر ہو گئے سلاودین محسود کو کمانڈر ایف سی تائنات کرنے کی منظوری دی گئی وفاقی کابینا نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اس اہم فیصلے کی منظوری دی ہے سپریم کورٹ نے این ٹونٹی فائیو ہائیوے کی خستحالی پر این ایچ اے کی رپورٹ مصرد کر دی عدالت نیشنل ہائیوے آتھرٹیس اشاروں کی مرمت اور حادثات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس گلدار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی دورانے سماعت چیف جسٹس نے ممبر ایڈمن این ایچ اے سے استفساد کیا کہ نیشنل ہائیوے آتھرٹی کو ملنے والے فنڈز کہا جاتے ہیں این ایچ اے کی شڑکیں بارش کے پانی سے خراب ہو جاتی ہیں ٹرافک حادثات میں جانباک ہونے والوں کا خون این ایچ اے کے ہاتھوں پر ہے سپریم کورٹ نے این ٹوئنٹی فائف ہائیوے کی خستہ حالی پر این ایچ اے کی رپورٹ مسترد کر دی عدالت نے نیشنل ہائیوے آتھرٹیس اشاروں کی مرمت اور حادثات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس گلدار احمد نے کہا کہ این ایچ اے ایک رپٹ ادارہ بن چکا ہائیوے کی سمینوں پر لیز کے پیٹرول پمپس ہوتیل دکانیں بن گئی ہیں دوہزار اٹھارہ کی رپورٹ کے مطابق بارہ ہزار آٹھ سو چرانوے حادثات میں پانچ ہزار نو سو بتیس افراد جہنباک ہوئے آج کی خبر ہے روانسال چتیس ہزار افراد سڑک حادثات میں جان سے چلے گئے ممبر ایڈمن این ایچ اے نے بتایا کہ روانسال کے آخر میں روڈز کی حالت بہتر ہو جائے گی عدالت نے سمات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی سخت گرمی کے بائے سکول کے کئی بچوں کی نقصیر بھی پھوٹ پڑی سکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ بچوں کو طویم دات کے لیے قریبی حصفتال منتقل کر دیا گیا آئی سکو کام کو متعدد سکایات کے واوتود بجلی بحال نہیں ہوئی سخت گرمی اور غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ کے بائے سکول میں چھٹی دے دی گئی خیبر پکتون حاکز زلہ مردان کے علاقے دو بی ادامین صداد پولیو مہم کے دوران نامعلوم مسئلہ افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے قلی جی ویب سائٹ کے مطابق مردان کے زلہ پولیس افسر ڈاکٹر محمد زائد اللہ نے بتایا کہ بدھ کو دونوں پولیس اہلکار صداد پولیو ٹیم کے ساتھ ٹیوٹی پر معمور تھے انہوں نے کہا کہ پولیو ٹیم کی خواتین ورکرز کو گھروں پر چھوڑنے کے بعد پولیس اہلکار واپس آ رہے تھے جب ان کو نشانہ بنایا گیا شہید پولیس اہلکار سید علی رضا اور شاکر پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے جانب سے فائرنگ کی گئی سندھ کی زلہ سجاول میں آوارہ کتوں کا راج اڑتیس افراد زخمی ہو کر افتاد جا پہنچے بچے اور بوڑے بھی شامل ہیں مقامی انتظامیہ لا علم ہے شہریوں کے در کے مارے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا وزیراعلا سندھ سجاول انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس لے شہریوں کا مطالبہ سندھ کی زلہ سجاول میں آوارہ کتوں کا راج شہریوں کا باہر نکلنا محال چوبیس گنٹوں کے دوران آوارہ کتوں کے کاٹنے کے بعد اٹیس افراد حسطال جا پہنچے کتوں نے بچوں اور بزرگوں کو بھی نہ بخشا علاقے میں ہر طرف خوف و حراز کا عالم ہے لائم ہے تو صرف سائنس سرکار اور اس کی بیوروکریسی مقامی انتظامیہ سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وقفے وقفے سے کتے کے کارٹنے سے زخمی ہونے والے افراد حسطال میں علاج کی غر سے لائے جا رہے ہیں تیس پیشنٹ آئے ہیں جو جیکن کے لگتی ہے ویکسین وغیرہ وہ ہم لگا رہے ہیں ڈریسنگ اندر کر رہے ہیں چھو لڑکے ڈوک بائٹ کے تقریباً پینتیس پیشنٹ آ چکے ہیں یہ تقریباً ڈیفرنٹ ٹائم پر پیشنٹ آ رہے ہیں یہ صبح دو پر ایک بجے سے لے کے ابھی ساڑھے چار پانچ بجریں ابھی آ رہے ہیں میرے پاس ابھی لاس میں نے پانچ میں پہلے پیشنٹ دیکھا ہے وہی کتا ایک ہے جو سب کو کٹ رہا ہے شیریوں نے عالی حکمتی اہدداروں سے مقامی انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے شیری کہتے ہیں ہر طرف آوارہ کتوں کا راج ہے بچوں کو سکول کیسے بھیجیں یہ بلکل افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زلے انتظامیہ اور ٹام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا جبکہ بہت سے شہریوں کو کتے نے کٹا ہوا ہے آج سجابل میں پچیس سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو پاگل کتے نکٹے ہیں اس بحثی کے طور پر کہ یہاں پر انتظامیہ کا نام کوئی جنب چیز نہیں ہے یہاں پر بھی جو وہ پاگل کتا ہے وہ اسے دند رہا دے شہر میں جنب گھوم رہا ہے یہاں سجابل میں چالیس بچوں کو کتے نے کٹا ہے ابھی تک انتظامیہ جو اس نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا چھتیس لوگوں کو کٹا ہے ایک ہی داگ ہے وہ ہی کٹ رہا ہے ان کو کیا سجابل کی مقامی انتظامیہ حاب غفلت سے بھیدار ہوگی یا شہری یوں ہی آوارہ کتوں سے زخمی ہوتے رہیں گے ملک میں ٹرین حادثات میں اضافے کے بعد بھی حیدر آباد میں ریلوے ٹیک کے اطراف میں محکمہ ریلوے کی جانت سے تحال حفاظتی بھار قائم نہیں کی جا سکی ہے جس کے باعث حادثات روز کا معمول ہیں مزید جانتے ہیں آشک حسین کی اس ریپورٹ میں ملک میں ٹرین حادثات میں اضافے کے بعد بھی حیدر آباد کے مختلف مقامات بنگالی کالونی بابن شاہ کالونی کچھا قلعہ مکرانی محلہ ودیکر علاقوں سے گزرنے والے ریلوے ٹرین کے اطراف میں تحال حفاظتی بھار قائم نہیں کی جا سکی ہے جس کے باعث حادثات بھی روز کا معمول ہیں یہ تو ہونا چاہیے جیسے آپ بولے جیسے آپ نے بتایا ہونا چاہیے دیوار بھار کے سیٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے گھومتے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار مطالقہ حکام کو شکایات بھی کر چکے ہیں علاقہ مکینوں نے ریلوے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے ٹریک کے اطراف میں حفاظتی بار یا دیوار تعمیر کی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیونس حدراباد خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظر نامے سے فرانسیسی پولیس نے صدر ایمینل میکرون کو تھپڑ رسید کرنے والے شخص سے متعلق تفصیلات چاری کی ہیں غیر ملکی خبر ساندارے کی ریپورٹ کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ فرانسیسی صدر کو تھپڑ مارنے والا شخص ٹیمپین تارمیل ہے اور اس نے انارکی پسند اور پرانے خیالات کا مالک ہے ریپورٹ کے مطابق ملزم کی تلاشی کے دوران پولیس کو اٹھائیس سالہ شخص کے گھر سے نازی رہنمہ ہٹلر کے منشور پر مجتمع سواہنے عمری اسلحہ فوجی گیمز اور سویت فلیگ می بلا ہے ملزم کے گھر سے قرون وستی کے لباس بھی برامد ہوئے جبکہ وہ نائٹ کا کردار بھی ادا کرتا رہا ڈیمین ترل نے بائیں بازو کے یوٹیوب گروپس کو بھی سبسکرائب کیا ہوا تھا گزشتہ روز ڈیمپین نے فرانسیسی صدر میکرون کو تھپڑ رسید کرنے سے پہلے مرد آباد میکرون کا نعرہ بھی لگایا تھا شامل کریں گے کاروباری خبریں ملک برمے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز سونے کی قیمت میں بڑی کمی ہوئی ہے سنسراف آبازار ایسوسییشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت چھے سو پچاس روپے کمی کے بعد ایک لاکھ کیارہ ہزار ایک سو روپے ہو گئی اس کے علاوہ سو گرام سونے کی قیمت میں پانچ سو اٹھاون روپے کمی کے بعد پچانویں ہزار دو سو پچاس روپے ہو گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فلویٹ ناہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے روس نیوز موسیقی